بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بائی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی اپنی مالنگ روٹین صبح کے بج رہے ہیں یہاں پہ چھے اور نماز فجر کے لیے ہم لوگ اٹھ گئے ہیں الحمدللہ سے جو ہی فجر کی ازانیں ہوتی ہیں ہم لوگ جو ہے نا وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ الارم لگا کے سوتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہی فجر کی ازانیں ہوتی ہیں خود بخود ہی میری آنکھ جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے اور مجھے کوئی بھی الارم وغیرہ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی گیس بھی آ چکا ہوتا ہے تو میری husband جو ہے نا وہ geeser on کر دیتے ہیں that is why جب تک وضو وغیرہ کرنا ہوتا ہے نا تو پانی جو ہے نا وہ گرم ہی available ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلی تو ہلکا ہلکا سا اجالہ جو ہے نا وہ ہو چکا تھا پھر میں آگے جی بیٹی کے روم میں اور پھر اس کو بھی جگایا کہ یہ بھی نماز جو ہے نا وہ پڑھ لے بڑیا بچوں کو بار بار جو ہے نا وہ جگانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے یہ اٹھتے ہیں ادروائیس تو بس اٹھ جاتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اچھا اٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اور سردی میں تو گرم رضائی چھوڑنے کو بھی دل نہیں کرتا نا تو بس جی پھر میں آگے کچن میں اور یہاں میں نے دیکھا کہ آٹا نہیں تھا تو پھر میں نے آٹا گون کے فریج میں رکھ دیا اور رات بنے تھے جی چاول اور سالن میں بنا تھا آلو مٹروں کا تو بس میں نے فٹا فٹ سے چاول گرم کیے اور آلو مٹروں والا سالن گرم کیا اب میں یہی جو ہے نا وہ ناشتہ کروں گی اور بچے جو ہے نا وہ ابھی تک سو رہے تھے میرے اٹھانے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نہیں اٹھے ابھی وہ اٹھیں گے تو پھر میں نے سوچا کہ جو وہ ناشتہ کرنا چاہیں گے وہ ہی ناشتہ وہ کر لیں گے میں تو بس یہی ناشتہ کروں گی ہسپنٹ میرے نے بھی اگر کرنا ہوا تو وہ کر لیں گے ادر وائز وہ صرف چائے ہی پیتے ہیں پھر ناشتہ کر کے تو نیا ہو گئی فارغ اور آگئی جی میں نیچے والے پورشن میں بیٹی بھی اٹھ چکی تھی تو بس میں نے صفائیاں شفائیاں شروع کر دیں سارے کمروں میں جھاڑو لگایا جھاڑو لگا کہ میری عادت ہے کہ میں سیہن کو جو ہے نا وہ دھو دیتی ہوں اور ایسے سردی ہے اس لیے میں رومز میں زیادہ تر جو ہے نا وہ موپنگ کر لیتی ہوں ان کو دھوتی نہیں ہوں اور رات میں لگائی تھی ایک دن پہلے میں نے جاگ کافی ساری بلائی جو تھی نا وہ کٹھی ہو چکی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی جو ہے نا وہ مکھن بنا لیتے ہیں اور میں بالکل مکھن جو ہے وہ روایتی طریقے سے بناتی ہوں چھوٹی سی مدھانی میں نے رکھی ہوئی ہے ایک چھوٹی سی چاٹی رکھی ہوئی ہے اور کیونکہ جس دن بلائی زیادہ ہو تو میں اسی طرح مدھانی اور چاٹی سے ہی لسی جو ہے نا وہ بناتی ہوں اور مکھن بناتی ہوں اور پھر اسی دن جو ہے نا میرا پروگرام بنتا ہے کہ کڑی بھی بنا لیں کیونکہ فریش لسی گھر کی ہوتی ہے اور بلائی کو میں اوپر والے فریزر میں رکھتی ہوں تاکہ کوئی سمیل وغیرہ نہ آئے that is why لسی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور مکھن سے بھی کوئی سمیل نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے واشنگ مشین بھی لگا رکھی تھی اور کپڑے بھی جو تھے نا وہ ساتھ کے ساتھ ہی دلڑے تھے اور ساتھ ہی ساتھ باقی کام بھی ہو رہے تھے اتنی دیر میں بڑی اچھی سی دھوک اب میری باری ہے کہ میں بھی اس کو تھوڑا ٹیسٹ کر لوں چکھ لوں تھوڑا سا ویسے میں نے صبح صبح ناشتہ کر لیا تھا اور یہاں میں نے کپڑے بھی دھوکے جو نا وہ سارے پھلا دیئے ہیں دھوک بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے تو یہ بھی سوک جائیں گے چلیں جی کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنا تا نہیں یوں سمجھ لیے چکھنا ہے چکھ لیتے ہیں اور ساتھ میں پیتے ہیں چائے میں نے تو صبح چاولوں کے ساتھ ناشتہ کر لیا تھا لیکن بیٹا جو تھے نا جب اٹھا تو پھر وہ اپنے لیے بزار سے نان اور چنے لے آیا اور اس نے نان اور چنوں کا ناشتہ جو تھا نا باقی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر تو اب میری باری آتی ہے خود کو سجانے سوارنے کی تو میرے بال جو تھے نا وہ تھوڑے تھوڑے وائٹ ہو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے کلر کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے جانا بھی ہے کہیں لمبے سفر پہ تو تھوڑا سا اپنا بھی ڈینٹنگ پرنٹنگ کر لیں تو یہاں میرے پاس دو کلر تھے تو میں نے سوچا کہ آج ان دونوں کو مکس کر کے نہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے تو بس ایک تو میرے پاس تھا علیویا کا دوسرا تھا ایڈور کا تو بس میں نے ان دونوں کلروں کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں مکس کیا اور بڑا اچھا سا کلر جو تھا نا وہ بالوں کا نیچرل سا جو تھا نا وہ لک آ گئی تھی زیادہ ڈارک نہیں ہوئے تھے یعنی بلیک نہیں ہوئے تھے اور بڑا اچھا سا کلر جو تھا نا وہ آیا تھا بالوں کا تو یہی تک ہے بس آج کا یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیں سبسکرائب دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ